میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ سالے اول اسلامیات لازمی کے باب نمبر دو اسلامی تشخص میں سے پہلے تین بڑے ٹاپکس اسلامی تشخص، نماز اور زکاة کے امسیکیوز دیکھیں گے آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور اسلامی تشخص میں سے جو بورڈ میں امسیکیوز آ چکے ہیں یا آنے کے امکانات ہیں ان پر بات کرتے ہیں سوال نمبر ایک ارکان اسلام کی تعداد ہے آٹھ دو پانچ یا چھے اس کا درست جواب ہے پانچ سوال نمبر دو انسانی عظمت کا زامن عقیدہ کون سا ہے تحید و رسالت پر ایمان آسمانی کتب پر ایمان ملائکہ پر ایمان یا قیامت پر ایمان تو اس کا درست جواب ہے توحید و رسالت پر ایمان سوال نمبر تین کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں ذکر ہے توحید کا رسالت کا ملائکہ کا یا قیامت کا تو اس کا درست جواب ہے توحید کا سوال نمبر چار کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں ذکر ہے توحید کا رسالت کا ملائکہ کا یا قیامت کا تو اس کا درست جواب ہے رسالت کا آئیے اب نماز کے ٹوپک میں سے جو اہم سوالات ہیں ان پر بات کرتے ہیں سوال نمبر پانچ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال ہوگا روزے کا نماز کا زکاة کا یا حج کا تو اس کا درست جواب ہے نماز کا سوال نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن مسجد میں ادا فرمائی نماز جنازہ نماز جمعہ نماز استسقہ یا نماز تراویہ تو اس کا درست جواب گئے نماز تراویہ سوال نمبر سات نمازیں فرض کی گئی تھی مسلمانوں پر یہودیوں پر عیسائیوں پر یا تمام امتوں پر تو اس کا درست جواب گئے مسلمانوں پر سوال نمبر آٹھ کس کا تارک مشرقوں میں سے ہو جاتا ہے نماز کا سچ بولنے کا حج کا یا عفو کا تو اس کا درست جواب گئے نماز کا سوال نمبر نو کون سا رکن اسلام ہے جو زمین کے بجائے آسمان پر فرض ہوا حج زکاة روزہ یا نماز اس کا درست جواب گئے نماز سوال نمبر دس اسلام کی عمارت کا ستون قرار دیا گیا ہے کلمہ شہادت کو عقیدہ آخرت کو حج کو یا نماز کو اس کا درست جواب گئے نماز کو سوال نمبر گیارہ بچے کو کس عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے دس سال سات سال پانچ سال یا سولہ سال اس کا درست جواب گئے سات سال سوال نمبر بارہ کس رکن اسلام کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے جنت کی چابی کہا گیا ہے نماز روزہ حج یا زکاة اس کا درست جواب گئے نماز سوال نمبر تیرہ نماز عبادت ہے مالی معاشرتی بدنی یا معاشی اس کا درست جواب گئے بدنی یعنی نماز بدن سے ادا کی جانے والی عبادت ہے سوال نمبر چودہ مسلمان دن میں کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں دو پانچ تین یا چار اس کا درست جواب گئے مسلمان دن میں پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں سوال نمبر پندرہ اجتماع کی صورت میں نماز ادا کرنے کا سواب گئے تیس گناہ ستر گناہ بیس گناہ یا ستائیس گناہ تو اس کا درست جواب گئے ستائیس گناہ سوال نمبر سولہ حدیث میں کس عبادت کی ادایگی کو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے نماز روزہ حج یا زکاة کو اس کا درست جواب گئے نماز کو سوال نمبر سترہ قیامت کے دن جہنمی اپنے عذاب کی وجہ کیا بتائیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے شرک کرتے تھے موسیقی سنتے تھے یا زکاة نہیں دیتے تھے تو قرآن مجید میں ارشاد ہے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ کہ نماز نہیں پڑھتے تھے آئیے اب زکاة کے ٹوپک میں سے اہم سوالات پر بات کرتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ زکاة کا لغوی معنی ہے خرچ کرنا مدد کرنا پاک کرنا یا ٹیکس ادا کرنا اس کا درست جواب ہے پاک کرنا سوال نمبر انیس زکاة فرض ہوئی دو ہجری میں تین ہجری میں چار ہجری میں یا دس ہجری میں تو اس کا درست جواب ہے دو ہجری میں سوال نمبر بیس مال و دولت اور سونے چاندی پر زکاة کے شرح ہے دو فیصد اڑھائی فیصد پانچ فیصد یا ایک فیصد تو اس کا درست جواب ہے اڑھائی فیصد سوال نمبر اکیس سونے کی زکاة کا نساب ہے اٹھائی تولے دس تولے ساڑھے سات تولے یا پانچ تولے تو اس کا دروس جواب گیا ہے ساڑھے سات تولے سوال نمبر بائیس چاندی کی زکاة کا نصاب گیا ہے ساڑھے باون تولے ساڑھے سات تولے ساڑھے بارہ تولے یا ساڑھے دس تولے تو اس کا دروس جواب گیا ساڑھے باون تولے سوال نمبر تیس منکرین زکاة کے خلاف جہاد کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اس کا درست جواب گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال نمبر چوبیس زکاة عبادت ہے مالی معاشرتی بدنی یا خفیہ اس کا درست جواب گیا ہے زکاة ایک مالی عبادت ہے جو مال سے ادا ہوتی ہے سوال نمبر پچیس اسلام کے معاشی نظام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے حج روزہ زکاة یا نماز کو تو اس کا درست جواب گیا ہے زکاة کو سوال نمبر چوبیس قرآن مجید میں زکاة کے کل مسارف بیان ہوئے ہیں یعنی کن لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے ان کی اقسام ہیں چھ سات آٹھ یا نو تو اس کا درست جواب گیا ہے آٹھ سوال نمبر ستائیس زکاة فرض ہے صاحب نساب پر غریب ملازم پر سرکاری ملازمین پر یا حکمرانوں پر تو اس کا درست جواب گیا ہے صاحب نساب پر سوال نمبر اٹھائیس عشر کے لغوی معنی ہیں دسویں حصہ بیسویں حصہ آدھا حصہ یا چوتھا حصہ تو اس کا درست جواب گیا ہے دسویں حصہ سوال نمبر انتیس اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو یا خیرات کو ایمان کو نماز کو یا مال کو تو اس کا درست جواب گیا ہے صدقات یا خیرات کو سوال نمبر تیس زکاة و صدقات کی تقسیم میں ترجیح دی جائے دوستوں کو پڑوسیوں کو غیر مسلموں کو یا رشتہ داروں کو تو اس کا درست جواب گیا ہے رشتہ داروں کو عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات انٹرمیڈیٹ سالے اول باب نمبر دو کے پہلے تین ٹاپکس کے امسی کیوز پڑے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی ٹاپکس کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ